حضرت سخی مادولال حسین 430 سالانہ عرص اس وقت لاہور میں شروع ہو چکا ہے مادولال حسین کا عرص میلہ جراغاں کے نام سے مشہور ہے چادر پوشی کی تقریب 12 بجے ہوگی جبکہ چادر پوشی میں سوائی وزیر برائے مذہبی امور زہیم حسین قادری بھی شرکت کریں گے مزید جانے کے سوالے سے عثمان خان سے عثمان بتائے گا عرص کا آغاز ہو چکا تفصیلات کیا آپ کے پاس یہ بالکل عبوزر چراغہ حضرت سخی مادولال حسین کا 430 سالانہ عرص انتہائی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور آج اس تقریبات کا پہلا روز ہے اور اس کا باقاعدہ آغاز اب سے کچھ ہی دیر بعد 12 بجے کے قریب صبحی وزیر برائے مذہبی امور زہیم حسین قادری یہاں پر آئیں گے چادر پوشی کریں گے جس کے بعد میلے کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا اور یہ میلہ تین دنوں تک جا رہے گا اور آج اسی میلے کے حوالے سے لاہور میں لوکل ہولیڈے بھی منایا جا رہا ہے لاہور میں سرکاری سطح پر آج چھوٹی دی گئی اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں میلے کے انتظامات کی تو ہم پر تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں دربار کے اندر داخل ہونے کے لئے صرف ایک داخلی راستہ جبکہ ایک خارجی مختص کیا گیا اور اس کے ساتھ تین مختلف مقامات پر آپ واگ تھرو گیٹ میں سیکیورٹی کلیرنس کے بعد دربار کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو آج بارہ بجے چادر پوشی ہوگی جس کے بعد یہاں پر محفل سما اور قوالی کا بھی احتمام کیا جائے گئے یہاں پر لوگ آ رہے ہیں یہاں پر اپنے لئے اور منک اور قوم کی سلامتی کے لئے یہاں پر خصوصی دعائیں بھی مانگی جا رہی ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو یہاں پر سیف سیٹی آتھارٹی کی جانب سے کیمرے بھی نصب کیے گئے جبکہ میلہ چراغہ میں جو جھولے لگائے جاتے ہیں سیکیورٹی رکس کی بنا پر گزشتہ رات ڈی ای ڈی آپریشن لاہور ڈاکٹر حیدر اشرف نے ان کو بھی ملتوی کر دیا گیا اور دربار کی سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا شکریہ آپ ہمیں آگا کر رہے ہیں عثمان خان